السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں کہیں پہ بھی رہیں ہمیشہ خوش آباد رہیں آمین ابھی ٹائم ہو رہا ہے بارہ بجے کا اور جیسا کہ میں نے آپ سب کو کل بتایا تھا کہ میں نے کپڑے کٹنگ کروانے وہ تو میں نے صبح اٹھتے کے ساتھ سب سے پہلے یہ کام کرا کہ پاپا سے کپڑے کٹنگ کرائے میں نے بھی ساتھ میں ہلک کری اور پاپا نے زیادہ کی کیونکہ آپ کو پتہ ہے مجھے ابھی نہیں آتا ہے آہستہ آہستہ بس کوشش کرنی ہوں کہ جلدی جلدی کپڑے کٹنگ کرنا سیجھ جاؤں اسے لائی تو مجھے آتی ہے بس کٹنگ نہیں آتی صبح ناشتے کے بعد میں نے پورا پاپا سے کپڑے کٹنگ کرائے اس کے بعد اپنے سارے گھر کے کام ختم کرے کیونکہ لائٹ تو گئی بھی ہوتی ہے اس ٹائم پہ اس لیے میں نے سوچا لائٹ آنے سے پہلے پہلے میں گھر کے کام ختم کرلوں گی لائٹ جب آئے گی تو یہ ہے کہ میں مشین پہ بیٹھ جاؤں گی مشین پہ بیٹھ کے پھر میں اپنے کپڑے سرائی کروں گی ابھی فی الحال لائٹ بھی آ چکی ہے لائٹ آئے ہوئے دس پندرہ منٹ ہو گئے ابھی میں بیٹھ کے ہوای کھا لیتی پھر میں نے سوچا ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں اور ساتھ میں جو ہے اس کے بعد کپڑے کٹنگ کر لوں گی ابھی فی الحال پاپا جو ہے اس کمرے میں بیٹھ کے دھاگا ڈھونڈ رہے ہیں ویسے تو باہر گئے تھے پاپا تین چار دکانوں پر پتہ کر کے آئے تھے لیکن میرے سوٹ کا نہ دھاگا بلکل بھی نہیں ملا پتہ نہیں کیوں نہیں مل رہا بلکل میچ نہیں کر رہا تھوڑا انیس بیس پڑ کے تو بس پاپا ابھی وہی ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے پاپا درزی ہیں اس وجہ سے جو ہے یہاں گھر میں بہت سارے دھاگے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو بس پاپا یہی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی مل جائے مجھے تو لگتا ہے مل جائے گا گھر میں سے کیونکہ ایسے کپڑے آتے رہتے ہیں ہمارے پاس ویسے تو کالا دھاگہ میں نے ایک نکال لیا جو کمیز کے ساتھ میچ کر رہا ہے باقی شلوار کے ساتھ جو میچ کر رہے ہیں وہ نہیں ملا ہمیں یہ دیکھیں یہ کالا دھاگہ ہے جو کہ کمیز کے اوپر چل جائے گا کیونکہ کمیز میں کالا کالا زیادہ کلر ہے اور یہ ہے شلوار جس کا دھاگہ ہمیں بالکل بھی نہیں مل رہا ہے ایک یہ دھاگہ تھا جو کہ مجھے لگ رہا تھا مل جائے گا اس کے ساتھ لیکن یہ میچ نہیں کر رہا تو پاپا ابھی ڈھونڈ رہے میں جا کے دیکھتی ہوں کہ پاپا کو ملا یا نہیں ملا دھاگہ یہ دیکھیں ابھی پاپا نے مجھے یہ دھاگہ دیا شاید یہ میچ کریں بیسے بھائی کو پاپا نے بھیجا ہے لینے کے لیے شاید مل جائے باہر بیسے تو میں یہی چلانے والی ہوں کیونکہ پاہنچوں پہ لگانا ہے مجھے بس باقی تو اندر اتنا پتہ نہیں چلتا ابھی ابھی گئی ہے لائٹ اور میں مشین سے اٹھ کے کمرے میں آئی ہو بھائی مجھے کب سے بول رہے ہیں کہ کھانا پکا لیں یعنی کہ روٹی پکا لیں بھوک لگ رہی ہے مجھے لیکن میں نے بھائی کو بولا تھا کہ ڈیڑھ بجے لائٹ جائے گی تو میں مشین سے اٹھوں گی ایک ہی بار اٹھ جاؤں گی پھر روٹی بھی پکا لوں گی کھانا بھی کھا لیں گے لیکن ابھی پاپا جب میں نے دیکھا نا تو آٹا نہیں ہے اب آپ بتائیں کیا کروں میں یا تو آپ باہر سے آٹا لے آئیں یا بھائی سے مگوا لیں بھائی سے مگوا لیں تو اتنا ٹیم جو کر دیا صبح ہی بتا دیتے ہیں صبح ہی آتے ہیں یا دین ہی رابی میں کچن میں گئی ہوں تو دیکھا اچانک سے سوہ دو بج چکے چلیں پھر ایک کام کریں جلدی سے جا کے لے آئیں پھر اور دیر نہ ہو جائے گئی چلیں ابھی آتوں کے بیش دوں بھائی مسئلہ یہ نا بھائی کے پپڑے بھی صحیح نہیں ہے یہ میرا خالے بھی تیار ہوئے گا نھائے گا دھوئے گا ہاں دیکھیں حالت دیکھیں کتنی گندی ہو رہی ہے یہ نھائے گا جب جائے گا اور آج دوئنا گرمی بھی بہت ہے پاہر تو اسنی دھوپ ہو رہی ہے ہاں پاہر چلو میں آٹا دینے جاتا ہوں چلیں ٹھیک ہے پاپا روٹی لے کے آ چکے ہیں اور سالن بھی میں نے پاپا کے آنے سے پہلے گرم کر گیا ہے اور اب بس جندی سے کھاتے بھوک بہت تیز لگ رہی ہے کیونکہ ٹائم آج زیادہ ہو چکے ہیں اور آٹا نہیں تھا اس لیے باہر سے روٹی مان گئے ہیں میں گیا تھا آٹا والی کے دکان پہ لیکن دکان جو بند ہو تھی کیونکہ ٹائم گرمی بہت ہے بہت سے دکانیں بند ہو جاتی ہیں دوپیر میں پھر اب میں نے بلا کہ کیا کروں واپس دھڑ جاؤں گیا اس لیے میں تندور والی کی دکان پہ گیا تو وہ تندور والا بھی کھانا کھا رہا تھا اب وہ چلے دو منٹ اس کے پاس لگے کھانے کھاتے ہیں پھر اس نے جلدی روٹی ڈالی میرے لیے کیونکہ دو ٹیم گھاک اور آگے تھے اس کے پاس چکے تھوڑا اس لیے لیے لیٹ ہو گیا دھائی کا ٹائم ہو گیا دھائی کا ٹائم ہو گیا چلے کھانا کھاتے ہیں پھر اسلام علیکم کیا حل چائل ہیں امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوئیں گے اور میری دعا ہے اللہ تعالی سے ہمارے دیکھنے والے جہاں کہیں رہیں صدا خوش و آباد رہیں آمین تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کل میں نے جو ویڈیو بنائی تھی یعنی کہ ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی جن کی وجہ سے ہمیں وہ ویڈیو بنانی پڑ گئی تو میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تا کہ میں اس طرح کی کوئی ویڈیو بناؤں کیونکہ ہم جب پنجاب میں تھے ہمارے خلاف یہ ویڈیو بنائی حالکہ ہم نے کبھی کسی سے نہ پیسے لیے نہ ہم نے کسی سے کہا کہ ہمیں کوئی تحفہ دو یا تحفہ دو برحال ان کا ارادہ تھا انہوں نے کیا سوچ کے یہ ویڈیو بنائی میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تا اس طرح سے ان کے خلاف کوئی ویڈیو بناؤں اور نہ میں ان کا نام لینا چاہتا ہوں ان کا سامان ابھی تک میرا بعد پڑھا ہوا ہے جب وہ آئیں گے تو آ کے لے جائیں گے سامان اور ابھی اس وقت جا رہا ہوں میں باہر کیونکہ بچے سوئے ہیں اور شام کا بھی ٹیم ہو رہا کیونکہ پکانی کا بھی ٹیم ہے تو پکانی کی تیاری بھی کرنی ہے تو پہلے میں لے کر آتا ہوں سودا چلے میں ابھی اس وقت سامان لے کر آ چکا ہوں اور لائے ہوئے تقریباً دو تین منٹی ہوئے ہیں میں گھر میں آیا تو نیہا اٹھ گئی تھی اور اٹھتے کا ساتھ ہی اس نے گھر کا کام شروع کر دیا جسے کہ کمرے میں جو کام اس نے پھیلایا تھا وہ کام شروع کیا کیونکہ تو پھر سے یہ بیٹھی ہوئی تھی مشین پہ اور ابھی ابھی دوبارہ لائٹ آئی ہے تو ابھی پھر بیٹھے گی مشین پہ لیکن اس سے پہلے کرنے ہم کو شام کی تیاری کرنی ہے پکانے کا کچھ کرنا ہے جو سودا لائے ہوں اس کو سبزی وغیرہ یا جو بھی لائے ہوں وہ کٹنا ہے کمرے کی صفائی ہو چکی ہے اور ایسے کمرہ بہت ہی اچھا لگتا ہے ساف سترا لیکن شام ہوتے 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 سب بگاڑا ہو جاتا ہے کمرے کا صبح صفائی کرتی ہوں اور اس کے بعد شام میں کرتی ہوں اور ابھی رات تک پھر پھیلنا ہے پھر صبح صفائی کروں گے دوبارہ اور یہ دوپٹہ ابھی میں اس کمرے میں رکھ کے آ جاتی ہوں اور ابھی میں نے یہاں باہر کی بھی سہن کی بھی صفائی کرنی مجھے جھاڑو لگانی ہے یہاں اور اس کمرے کی بھی صفائی کرنی ہے یہ بھی تھوڑا سا پھیل گیا ہے کیونکہ ہوا بہت زیادہ چل رہی ہے آج اور کچن کی بھی صفائی کرنی ہے ساتھ میں یہ تھوڑے سے برطن رکھے ہیں یہ بھی دھونے کیونکہ ابھی جو سالن پکے گا وہ اسی بھگونے میں پکنا ہے اس وجہ سے اس کو دھونا ہے صفائی کرنے کے بعد اور پاپا یہاں پر بیٹھ کے شام کے کھانے کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ شام بھی ہوتی جاری ہے ساڑھے پانچ بچ چکے ہیں لیکن میں اپنا کام کر رہی ہوں پاپا اپنا کام کر رہے ہیں اس کے بعد میں پاپا کے ساتھ کام کراؤں گی اور یہ دیکھیں پاپا لے کے آئے ہیں آج چکن آج یعنی کہ آلوش چکن بنے گا آلو گوشت اور ساتھ میں دھنیاں ہری مرچے وغیرہ کٹ رہے ہیں یہاں پیاز کٹ رہے ہیں مسالہ بنانے کے لیے جگ رکھا ہے جب سارا مسالہ اس میں کٹ جائے گا اس کے بعد جو میں خود پیس دوں گی کیونکہ جب تک میرا کام بھی ختم ہو جائے گا قائم ہو چکا ہے تگر میں پونے آٹھ بچے کا اور کھانا سے بھی تیار ہو جائے گا سالن تو میں نے ساتھ بھائی سے پہلے تیار کر لیا تھا نیہاں بیٹھی بھی ایک کشن میں روٹی بنا رہی ہے اور میں یہاں پر کپڑا بچھاتا ہوں کیونکہ باہر ہی بیٹھ کے کھانا کھانا ہے کیونکہ ہماری گئی ہوئے لائٹ اور اتنان کے لیے اتنان کو بھی بولتا ہوں کیونکہ باہر گیا ہوا ہے اتنان وہ اس کو بلاتا ہوں وہ بھی تیار ہوگا کھانے وانا کھانی کے لیے کیونکہ کافی دیر پہلے بول رہا تھا کہ بھوگ لگ رہی ہے تو پہلے بھی ساتھ ہوتا ہوں کپڑا پھر اس کے بعد یہاں پر رکھنا ہے کھانا اور پھر کھانا کھائیں گے ہم سب ملکے آپ دیکھ رہے ہیں اندھیرہ اس وقت کتنا ہوا رہا ہے اور لائٹ گئی ہوئی ہے ہماری اور اتنان مہد ہو رہا ہے کیونکہ کھانا تیار ہو چکا ہے میں نے بولا تھا مہت دھولیں کھانے کا ٹیم ہو چکا ہے اور ابھی میں نے یہاں پر بچھایا ہے کپڑا کیونکہ نیہا بیٹھی ہوئے کچن میں کھانا تیار کر رہی ہے اور دیکھیں ایک لائٹ ہم نے باہر لگائی بھی ہے کمرے میں اندھیرہ ہو رہا ہے تو جلدی سے روٹی میں کھالے پک چکی ہیں بس تھوڑی دیر میں آئیں گی تو روٹی تیار ہو چکی ہیں اور نیہانے لائکے رکھی ہیں اور اتنان بھی آ چکا ہے اتنان جلدی سے نا وہ اندر جو چیز ہیں پلیٹے وغیرہ وہ بھی لیا ہو اور کیا رہی ہے میرا خال میں پلیٹے تو بلکہ آگئی ہیں میرا خالے بھگونا رہ گیا ہے سالن کا تو اتنان سالن کا بھگونا لائکے یہاں رکھے گا اور نیہان بھی آ چکی ہے نیہان لائی ہے بوتلے پانی کی کیونکہ اس میں ٹھنڈا پانی ہے چلیں سب بیٹھتے ہیں کانا کھاتے ہیں ماشاءاللہ سے آج سالن کا کلر دیکھیں کتنا اچھا ہے اور کافی دن بعد ہم آلو گوشت کھائیں گے کیونکہ پنجاب میں کوئی پکاتا نہیں آلو گوشت وہاں صرف بھناوا گوشت پکتا ہے اور سالن والا گوشت پکتا ہے لیکن آلو گوشت بہت کم میں نے دیکھا ہے وہاں بنتے ہوئے صرف گوشت ہوتا ہے گناوا یا سبزی والا گوشت ہوتا ہے گھنڈی گوشت ہوتا ہے لیکن یہ سادھا گوشت آلو گوشت جو ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہمارے گوشت میں ایسی خوشبو آری ہے بہت اچھا لگا ہے خوشبو اچھی آری ہے کافی دن بعد دیکھا ہے یا تو گوشت دائی کے والا آیا ہے یا پھر لگت ایسی رہے مسالے جو اچھے ڈالے ہیں آج بہت اچھی بی آئی پی کر کے پکایا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بکرائید آ رہی ہے اب یہ آخری دفع ہے پھر اس کے بعد بڑے کا گوشت ہوتا ہے انشاءاللہ پھر بڑے کا گوشت ہوتا ہے انشاءاللہ بڑے کا پکے گا یہ دیکھیں یہ رہی روٹیاں جو کہ ابھی نکال لی ہیں بھائی نے اب بس جلدی سے ہم کھانا سٹارٹ کرتے ہیں کھانا کھاتے کے ساتھ لائٹ آگئی اور بھائی جو یہاں پنکھے میں آکے بیٹھ گئے تو پہلے میں پنکھا بند کر دیتیوں کیونکہ ویڈیو میں شور آتا ہے اور بھائی کو جو یہ پیسے دے دیتیوں اور میں نے پنکھا بند کر دیا آپ یہاں پنکھے کی وجہ سے آئے تھے اندر کمرے میں پیسے کے چیز کے چیز کے چیز یہ پیسے میں نے آپ سے لے کے چیز کھائی تھی اچھا ہاں میں بھول گیا تھا شکہ رہے یاد آیا ورنہ تو پیسے لے لیتی ہو اور دینے کا نام نہیں ہوتا ہے کیوں دے دیتی ہوں ہمیشہ میں دیتی ہوں آپ میرے کو ایدی نہیں دیتے ٹائم پہ نہیں آج کا بھولا تو دس دن بعد اچھا پر مل تو جاتے یہ آپ بھول گئے کس چیز چیز کے نہیں آئے یہ دو پھیر میں میں نے آپ سے بھیل مانگوائی تھی بھول گئے دیکھیں زرا کتنی اچھی عداش ہے میرے بھائی کی بار بار بھول جاتے ہیں بار بار جاتا رہتا ہوں سوان لینے تو بھول گیا دیکھیں بھول گئے اور اپنے پیسے بھول گئے میں کبھی بھی اپنے پیسے کسی ہو دیں کہ بھولتی نہیں ہوں ہم تو بھول جاتے ہیں کیونکہ خرچ کرتے رہتے ہیں تو یاد نہیں رہتا کہ کون سے پیسے کدھر خرچ کریں اچھا اگر میں موبائل آپ سے لے لوں یہ بھول جاؤ گے موبائل گیمتی چیز ہوتی ہے موبائل میں ویسے بھی آج کل سب کی جان بستی ہے اس وجہ سے کوئی بھی نہیں بھولتا چلیں ٹھیک ہے آپ اپنے مزے کریں یہاں بیٹھ کے میں پنکھا اون کر دیتی ہوں آپ کے لئے دوبارہ گھر میں لگ رہی ہے دو منٹ کی جگہ ایسا لگ رہا ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہاں دیکھیں کتنے پاسین آگا چلیں یہ اون ہو گیا اور اب میں جا کے اپنا کام کرتی ہوں بھائی اور پاپا اپنا سکون سے دوسرے کمرے میں ہوا کھا رہے ہیں ہوا میں بیٹھے ہیں اپنا موبائل چلا رہے ہیں آرام کر رہے ہیں اور میں نے آج سوچا کہ آج میں نے اپنا پورا سوٹ کمپلیٹ کرنا ہے شلوار بھی سل گئی استینے بھی ریڈی ہیں آپ کو دکھاتی ہوں اتنا پیارا میں نے ڈیزائن بنایا ہے آج سے پہلے میں نے کبھی بھی ایسا سوٹ نہیں پہنا آج پرس ٹائم میں نے ایسا ڈیزائن بنایا ہے اور اپنے ہاتھ سے بس پاپا سے کٹنگ کروایا ہے میں خود سہی رہی ہوں آج صبح سے سوٹ صرف شلوار کا کام کروایا تھا باقی سارا کام میں نے خود کیا ہے تو بس ابھی مشین سے چالو کرتی ہوں اور اس کے بعد کپڑے سلائے کرنا سٹارٹ کرتی ہوں کیونکہ ساڑھے نو تو ابھی بجریں گیارہ بجے تک لائٹ جانی ہے میں نے سوچا کہ گیارہ بجے تک فل سوٹ میرا کمپلیٹ ہو جائے یہ دیکھیں یہ رہی استینے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ امریلہ ڈیزائن میں میں نے نیچے سے بنوایا ہے یہ اوپر کی استین ہے یہ آدھے ہاتھ پہ آئے گی اور یہ نیچے سے پھولی پھولی ہے دونوں ہاتھوں کی یہ بنی ہے اور یہ رہی لیز جو کہ میں نے ابھی کمیز کے دامن پر بھی لگانی ہے کمیز ابھی رڈی کرنی ہے استینے رڈی ہوئی ہیں اور یہ رہا پجاما جو کہ یہاں پہ پڑا ہوئے سب ایک جیسے کپڑے تو دیکھنی رہی ہے یہ سب میں آپ کو سلنے کے بعد دکھاؤں گی آپ کے کسا سلے گا اور کتنا پیارا لگ رہا ہے سوٹ تو ابھی سارا کام میرا مکمل ہو چکا ہے یہ دیکھئے مشین بھی میں نے بند کر دیا یہاں سے بھی میں بٹن بند کر دیتی ہوں مشین کا اور سارا کام تو نہیں ہوا فی الحال پاپا جو انیشہ آپی سے بات کر رہے ہیں تو پاپا نے بولا باقی کام آپ کر لینا ابھی میرے کو بات کرنے دیں کیونکہ مجھے جو ایک گلے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے سوچا گلہ پاپا سے پوچھ کے بناوں گی لیکن جو ہے پاپا نے بولا چلیں کوئی بات نہیں کل فرصت سے بنائیں گے ڈیزائن والا گلہ اور یہ دیکھئے میں نے کام کیا 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 ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ رہا کمیز کا دامن جو کہ میں نے کچھ اسٹائل کا بنایا ہے اس کے اوپر لیس لگائیے بیل یعنی کے اور نیچے کچھ اس طریقے کا کپڑا لگائیے یہ رہی کمیز پیچھ آگے کی اور یہ پیچھے بھی ایسا ہی ڈیزائن ہے اور اسٹین تو میں نے آپ کو دکھا دیتی لیکن ایک باری پھر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے یہ رہی اسٹین انشاءاللہ یہ سلنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیسہ ہے ابھی تو فی الحال ایسی دکھا رہی ہوں کیونکہ آدھا کام ہوا ہے آدھے سے زیادہ اور سائیڈوں کی سلائی بھی میں نے لگا لیے بس ابھی جو ایک گلہ بنانا تھا اور اس کے بعد سلائی لگانے تھی پھر یہ سوٹ جو ہے نا زیادہ زیادہ پندرہ منٹ کا کام تھا پورا ہونا کوئی بات نہیں تو آپ سب مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ میں نے جو ڈیزائن بنایا ہے وہ کیسہ ہے بھلے ہی تھوڑا تھا پورانا ہے لیکن آج تک میں نے ایسا پہنا نہیں ہے اس وجہ سے میرا دل کر رہا تھا پہننے کا ایسا بھی ٹرائی کرنا چاہیے تو بس آپ سب مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ کیسہ لگ رہا ہے میرا سوٹ اور کیسی میں نے سلائی کی ہے تو آج کی جو ہماری ویڈیو تھی وہ یہی تک تھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی جنہوں نے ابھیلہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ کو پلیس سبسکرائب کر دیں کل ملیں گے انشاءاللہ آپ لوگ سے ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ